قرآن پاک میں ہے تیس میں سفارے میں کہ جب اللہ پوچھے گا نا وہاں کہ کتنا وقت گزارا وہ کہے گا ایک صبح یا ایک شام اشیتن اودحاہا یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ یا کوئی ایک صبح گزاری ہے دنیا میں یا ایک شام گزاری ہے کتنا وقت دنیا میں گزارا ایک صبح یا ایک زیادہ ہے وقت یہ ایک صبح اور ایک شام تھوڑا ایسا وقت ہے نہ سوچیں کہ یار کل شروع کروں گا پرسوں شروع کروں گا نماز پڑھا کریں ضرور پڑھا کریں جہاں آپ کو وقت لگے جہاں جگہ ہو نماز پڑھا کریں نماز نہ چھوڑا کریں پتہ ہے اس نماز کی کربلا میں قیمت کیا ادا ہوئی ہے پتہ ہے آپ کو اگر احساس ہو جائے کہ اس کی قیمت میرے نبی نے کیا دی میرے نبی نے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس کی قیمت کیا چکائی ہے تو کبھی بندہ نماز نہ چھوڑے حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جو ہے نا وہ بندوں کو آواز دی جائے گی کہ سجدہ کرو مجھے جو سجدے میں گر جائیں گے وہ بچ جائیں گے اور سجدے میں گریں گے وہ جن کو آج سجدہ کرنے کی عادت ہے رحم کریں اپنی جوانیوں پر میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا قرآن کریم میں یا ایوہ الذین آمنون قو انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچالو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچالو یہ پیغام ہے خداوند علم یزل کا تو کیسے بچالیں اچھی تربیت سے خود جن کے بچے پیدا ہو گئے ہیں ان کی اپنی زندگی ختم ہو گئی اپنی ذاتی زندگی وہ بچے پیدا ہونے سے پہلے پہلے گزار چکے ہیں وہ ان کی اپنی ذاتی زندگی تھی اب جن کے بچے پیدا ہو چکے ہیں اب وہ اپنی زندگی گزاریں بچوں کو سکھانے کے لئے کیونکہ بچہ ہمیشہ وہ کرے گا جو اپنے ماں باپ کو کرتا دیکھیں تو اگلی زندگی جو ہماری بچے پیدا ہونے کے بعد کی زندگی ہے وہ تربیت کرنے کی زندگی ہے اپنے اوپر بوجھ ذمہ داری زیادہ وہ جان پڑا ہے تو اب آپ ایسی زندگی گزاریں کہ اگر بیٹا اور بیٹی دیکھیں تو وہ ایک مثالی بیٹا اور بیٹی بنیں اب یہ ذمہ داری آگئی ہے اپنی زندگی تھی بچے پیدا ہونے کے پہلے پہلے تک موج کر چکے مستیاں کر چکے اب کی زندگی اب ہمارے لئے نہیں ہے اب اگلی نسل کے لئے اب آپ کریں گے تو وہ دیکھیں گے آپ کر کے دکھائیں گے تو وہ سیکھیں گے تو کیا خیال ہے اپنے بچوں کو کیا سکھانا چاہتے ہیں اللہ پاک قیامت والے دن پوچھے گا یہ ایک پوری میں پرسوں چوتھ پڑ رہا تھا بڑا ڈار آیا یقین جانوں کہ کیسے وہ کیمپ لگے ہوں گے ایک کیمپ میں یہ سوال پھر اگر کامیاب ہو گیا تو وہاں ایک ہزار سال وہاں رکنا پڑے گا اگر کامیاب نہ ہوا اگر کامیاب ہو گیا تو اس سے اگلے کیمپ میں ایک سوال ہوگا ایک کیمپ میں صرف یہ سوال ہوگا کہ اولاد کا کیا کیا اگر ناکام ہوا بتانے میں تو وہاں ایک ہزار سال سختی کے لیے روک لیے جائے گا جنت کی طرف جا رہا ہے بندہ جنت کی طرف سفر کر رہا ہے بندہ تو راستے میں یہ پڑاؤ آتے ہیں اس کیمپ میں روک لیے جائے گا پورا ایک سوال ہے ایک کیمپ ہے بغیدہ وہاں پر ان کا یہ سوال ہی ان کا یہ ہے کہ اولاد دی تھی کیا کیا اس کا کیا سکھایا اس کو تو حباب گرامی اس لیے خود پہ توجہ کریں وقت بیٹھ چکا اب زیادہ وقت نہیں ہے اپنی اولاد پر توجہ رکھیں خود پر توجہ رکھیں اپنے گھر میں اٹھیں نماز آدھاتے سجدہ کریں بیبیاں اٹھیں بیٹیاں اٹھیں مائیں اٹھیں باپ اٹھیں بہت وقت ضائع کر چکے اب وقت ضائع کرنے کا ٹائم نہیں ہے توجہ رکھیں ان کے سامنے اچھی باتیں کریں ان کے سامنے اچھی گفتگو کریں تاکہ وہ بچے جو ہیں ان کو اللہ تعالی ہدایت کا نور عطا کرنا باقی اللہ کے حوالے ہے پھر بھی اگر کسی نے بگڑنا ہے باہر کے محول سے تو وہ اس کی اپنی بدبختی ہے اپنی طرف سے ہمیں اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا کردار دینا پڑے گا اللہ رب العالمین آپ کا میرا حامی و ناصر ہو